ایک سوال ہے کہ زہر کی جماعت کا وقت ہو جائے اور امام سنت نہیں پڑھا ہے وقت ہونے پر مسجد آیا تو کیا پہلے سنت ادا کرے گا یا جماعت شروع کرے گا کیا ایسا بھی ہے کہ اگر سنت نہیں پڑھا ہے اور امامت شروع کر دیا تو جماعت درست نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ زہر سے پہلے کی چار رکعت سنتیں امام اور مقتدی دونوں کے لئے سنتیں معقدہ ہیں امام کو چاہیے کہ وہ جماعت کے تیشدہ وقت سے پہلے ہی سنت ادا کرنے کا احتمام کر لے اور اگر کبھی جماعت کا وقت ہو جائے اور امام نے سنتیں نہ پڑھی ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کو سنتوں کے ادایگی کا موقع دے دے لیکن اگر امام سنتیں پڑھے بغیر بھی فرض نماز پڑھا لے تو نماز کسی قسم کے جو ہے کراہت کے بغیر ادا ہو جائے گی نماز میں کسی قسم کے کراہت نہیں ہوں گی چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زہر سے پہلے چار سنتیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو بعد میں پڑھ لیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام ہوا کرتے تھے اس لئے اگر کسی مجبوری کے وجہ سے کسی عذر کے وجہ سے زہر کی جو چار رکھ سنت جماعت سے پہلے ہے یعنی فرض سے پہلے ہے جو سنت موقع دا ہے اگر اس کے ادا کرنے کا وقت نہ ملے تو چاہیے کہ جماعت کے بعد جو ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کو ادا کر لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ